جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیوچر ٹیکنالوجی کے اوپر جو کہ ہے کہ اے آئی یعنی کہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا آرٹیفیچل انٹیلیجنس نے جو ہے وہ ہماری چینج کر دیا ہے لیونگ کو سب سے پہلے تو جو ایک سوشل میڈیا ہے ٹیکنالوجی کی میں بات کروں گا کہ ٹیکنالوجی جب نہیں تھی تو تب جو ہے وہ کتنا ڈیفرنس تھا ہماری لائف میں اور اب جب ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے مبائل فونز آنے کی وجہ سے کمپیوٹر لیپٹوپ اور وائی فائی اور یہ اتنی بھی ٹیکنالوجی ہے جو اب کہنے کے جو جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہماری لائف میں آئی ہے اسے کتنا ایمپیکٹ پڑا ہے سوسائٹی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بیڈ ایک ایمپیکٹ بھی پڑا ہے اور کچھ اچھے فیچرز بھی اس میں ہیں کہ بہت زیادہ اچھے فیچرز ہیں بلکہ کہ جو آپ کونیکٹ رہ سکتے ہیں اتنے دور دراز کے آپ کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے تو ٹیکنالوجی نے ہر دفاعی مطلب کے چینج کیا ہے اور اب جو اے آئی فنکشنز آگئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی چینج کر رہی ہے اس کو بہت زیادہ تو جیسے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے آپ نے نام سنا ہوگا چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس نے جو ہے وہ کونٹینٹ رائٹنگ کو کافی اترک جین کر دیا کیونکہ اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو خود سے سب کچھ کونٹینٹ کر کے دے رہا ہے وہ ایک جو آرگینک کونٹینٹ رائٹنگ ہے اسی طرح کی وہ کوشش کر رہے تو یہ جو ہے کونٹینٹ رائٹنگ کو بہت اچھی طرح سے ریپلیس کرنے والا ہے یہ جو اے آئی ہے چیٹ کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ ایک ریولیوشن لانے والا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس سے جو ہے وہ کیا جو جوبز وغیرہ کو خطرہ ہے ہاں کورس ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ اے آئی انٹیلیجنس جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جوبز کو ریپلیس کرے گا اور لوگ جو ہے وہ خود اپنے فارض اپنے جیسے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو کلائنٹ وغیرہ آپ کے ہیں جن کے لئے آپ خود گوگل ایڈز رن کرتے ہیں جب آپ فیس بوک ایڈز رن کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ خود ایک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کی ہے وہ ان کو خود سے پروائیڈ کر رہے ڈیٹا کہ ہم آپ صرف آپ کلک کریں ہم خود اس کے کیورڈز جو ہے وہ جنریٹ کریں گے ہیش ٹیگز جنریٹ کریں گے اور انہی لوگوں کا آپ کو آئیڈ دکھائیں گے جن کو آپ کا آئیڈ دکھانے کی ضرورت ہے جو آپ کو لیڈز دیں گے تو جیسر مارکٹرز کیا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے ایک ٹارگیٹڈ آئیڈ چلاتا ہے جہاں پہ آپ کے کلائنٹ تک پہنچتا ہے اس کی ایسی ہو کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرنا شروع کر دے گا تو افکورس کافی ساری جوبز ہیں جن کو اس سے ایک خطرہ ہے افکورس ٹیکنالوجی نے پہلے بھی بہت ساری جوبز کو جو ہے وہ سائٹ پہ کیا ہے تو اس کی میں ایک ایگزمپل دے دیتا ہوں جیسے کہ ایک جب یہ آٹوموٹیف نہیں تھا جب یہ گاڑیاں نہیں تھی جب جب بائیس وغیرہ نہیں تھا انجن نہیں تھا تو کس طرح سے لوگ جو ہے وہ آئیڈ کرتے تھے جو انیملز ہیں ان کو سواری کے طور پر جوز کرتے تھے تو جب یہ انجن آیا تو اس نے ایک ریولیشن پیدا کی آٹوموٹیفز اور کارز اور بائیکس تو کتنا مطلب کہ ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ چینج کر دیا ایک لیونگ کو پوری کی پوری اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو ایک موڈرن لیونگ آئی موڈرن سٹرکچر آیا موڈرن انفرسٹرکچر آیا جو بلڈنگ آئی ٹھیک ہے تو لینڈ کو کتنا مطلب کہ افیکٹ بڑھا کہ ایک ہی تین سو سٹوری چار سو سٹوری کی بلڈنگ جو ہے وہ بنا کر کے تو ایک ہی لڈ کے اوپر آپ کو مطلب کہ سپیس کو سمرائز کیا گیا اور پھر ایلیویٹرز یوز کیے گئے اس کے اوپر تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج کر رہی ہے سب کچھ اس ٹیم دنیا کے اندر پورے ورڈ کے اندر ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ آپ کیانے کے ایک ریولیشن پیدا کی ہوئی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا میں ڈیجیٹل جو مارکٹنگ ہے اور ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہے اس میں تو آلیڈی ایک ریولیشن آ چکی ہے کیونکہ جو بزنسز ہیں بزنسز کو چلانا ایسا یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے وہ کسی بھی بزنس کی ریڈ کی ہڈی ہے تو جس کی کوئی جس کی کوئی سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے اگر کسی بزنس کی اگر کسی بزنس کی ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں ہے ویب سیٹ نہیں ہے تو وہ بزنس ہے ہی نہیں وہ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا افکورس بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز سیل کرنی ہے بائی کرنی ہے تو سب کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے آج کل وہ ٹرینڈے کر رہا ہی نہیں کہ آپ مارکٹ میں جائیں پھر ایک چیز دیکھیں پھر آپ اس کو سیلیکٹ کریں کہ کافی ٹائم کنزیوم ہے اور جو اتنا مارکٹ میں جانا بزار جانا اور پھر پلازم میں جانا اور شاپنگ کرنا اس سے آپ گھر بیٹھے سارا کچھ آپ آرڈر کر سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اگر باہر لوگ جاتے بھی ہیں تو کیونکہ شاپنگ جو ہے وہ ان کو ایک ورک ٹائپ لگنے لگی ہے کہ یار یہ بھی ایک کام ہے اب جا کے یہ چیزیں بھی لینی پڑیں گی گروسری لینی ہے یا موبائل لینا ہے کوئی بھی چیز لینی ہے تو وہ ایک ایک اسم کا کام ان کو لگتا ہے تو افکرس یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے کام کو ختم کر رہی ہے تو لوگ کیوں فینینشل فریڈم کی طرف جا رہے ہیں لوگ فینینشل فریڈم کے لیے بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی کمی نہ ہو ہمیں کام نہ کرنا پڑے کیوں اس چیز کو ڈیولپ کیا جا رہے ہیں کہ آپ اگر بیٹھ پر سوئے ہوئے بھی ہیں رات کو تب بھی آپ پیسے کمارے ہوں تو یہ اس لیے اس تھوٹس کو اور اس میسج کو کنوے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کام بلکل بھی نہ کرنا پڑے اور ایچ اور ایوریتنگ آپ کے پاس ایک لیکجری لائف ہو اے ٹو زی جو ہے نا وہ آپ جو مرضی کریں جس طرح کی لائف آپ گزاریں آپ کے پاس فینینشل فریڈم ہو آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے کوئی بھی کام ہے وہ آپ آرٹیفیشل کام اپنے کروانا ہے باقی جو بھی ہے وہ آپ مطلب کے لائف کو انجوائی کریں اور جو آپ کی مطلب کے لائف کی انجوائیمنٹ ہے جو آپ کے لائف کی مطلب کے کام اپنے نہیں کرنا ٹھیک ہے بس آپ نے زندگی کو جینا ہے آپ نے انجوائی کرنا ہے آپ نے اپنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں لائف میں کہیں جانا چاہتے ہیں آپ ٹیول کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی ہابیز ہیں آپ وہ کریں آپ آپ کی ہابی فائز امپل فٹراؤکفی ہے تو وہ آپ اس کو آپ لے کے چلیں آپ جو مطلب کے زندگی میں فیلنگز کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے لیکن آپ کو کام نہیں کرنا آپ کو فنینشل فریڈم بھی آپ کے پاس ہو اور کوئی بھی کام چاہے گروسری لینی ہے چاہے کار لینی ہے چاہے اینیتنگ جو وہ چیز آپ کے دو سٹیپ پہ آپ کو ملے گی تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آسانیہ پیدا کر رہی ہے اور آسانیہ تو پیدا کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جوبز بھی ختم کر رہی ہے اور نیو اپرچونٹیز بھی دے رہی ہے اور نئی فیلڈز نکال کے لے کہ آ رہی ہے تو یہ ہے ٹیکنالوجی کا ویسے انٹروڈکشن جو اس ورلڈ میں اور اس دنیا میں جو ہے وہ آ رہا ہے تو آگے بھی اس ٹاپس سے اوپر بات کریں گے میں ویڈیوز بنا ہوں گا انشاءاللہ تو چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیوز کے لیے تو ٹب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ